درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلح علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلیہ و اصحابہ الكرام اپنیہ الكریم و بارک وسلم صلاتاً دائمتاً سرمدن آبدا عزیزان اگرام وقار رات کافی گزر چکی اور آپ اتنی تاخیر سے یہاں پر بیٹھے یقیناً آپ کا جوش اور جذبہ اور ولولہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کسی دنیاوی نیتہ کے لئے نہیں تاجدار مدینہ کے لئے بیٹھے ہوگئے اور یہ امت ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جمع ہوتی رہی ہے بس کچھ بڑے بننے والے لوگوں نے اس پوائنٹ کو نظر انداز کر دیا اور قوم کو دوسرے کاموں میں جمع کرنا شروع کیا ہزار پیر آئیں اور نجانے جتنے بھی سلسلے ہوں سب ہمارے سر آنکھوں پر پیر پر اور سلسلے پر جمع کرنا ایک الگ مسئلہ ہے لیکن تاجدار مدینہ کی ذات پر جمع کرنا ایک بہت عالی بات ہے اور ہر زمانی کا امت کا یہ درہ امتیاز رہا ہے ہمارے ہزاروں اختلافات ہم بھی پیچھے پھیک دیتے ہیں جب میرے مصطفیٰ کا نام آتا اللہ یہ جذبہ ہر مسلمان کے اندر قائم و دائم رکھے مجھ سے پیشتر ناظیم اجلاس یا منتظم حضرت مولانا کمر الدین صاحب کتلا جن کی دعوت پر میں حاضر آیا انہوں نے بہت لمبا چوڑا تعروف کرایا میں اتنا تعروف کے قابل نہیں اور نہ ہی میں اس طرح کا ہوں جس طرح سے انہوں نے بتایا میرا ایک مختصر سا تعروف ہے میرا ایک مختصر سا انٹرڈیکشن ہے بس وہ یہی میرا تعروف مجھے ہر جگہ لے جانے پر مجبور کرتا ہے مجھے کبھی یہ دیکھنے کو نہیں ملتا کہ مجھے جہاں سے دعوت دی جاری ہے وہ کتنا بڑا شہر ہے کتنا بڑا گاؤں یہ تو پہنچنے کے بعد ہی پتا چلتا ہے اور وہ ہمارا تعروف صرف اتنا ہی ہے جس کو میں خود اپنے انداز میں عرض بھی کرتا ہوں یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ورنہ ہم اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں اگر میرے مصطفیٰ کا نام نہ ہو تو ہماری زندگی کا کوئی حاصل ہی نہیں یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے اور ایک فارمولہ یاد رکھ لو ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے کیسی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہاں دنیا میں شخصیت ہے کہ ساری دنیا اس ذات کے ارد گرد ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو تمہارا تعارف تمہاری عزت اسی نبی سے وابستہ ہے حتیٰ کہ لوگ مشہور ہونے کے لیے آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گزتاخیاں بھی کر رہے ہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی قوم میں ہیرو بننا آج ایک فیشن بن چکا ہے دشمنان اسلام کے درمیان بڑی بڑی کنٹریز میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جس کو بڑا نیتہ بننا ہے وہ حضور پر بھوکتا ہے اسلام کے خلاف قرآن کے خلاف ان ظالموں کو کبھی ڈوب کر مر کر سوچنا چاہیے ہندوستان ہی کیا اگر میں بات کروں مجھے تو میری اس عدا پر بھی فخر ہے کہ اللہ نے مجھے اگر کچھ عطا کیا ہے تو میرے رسول کے صدقے مطلب کسی دوسرے پر بھوک کر تو مشہور نہیں ہوا تمہاری کسی کتاب پر بول کے تو نہیں آیا نہ تمہارے دھرم پر بول کر آیا نہ تمہارے کسی گروہ گھنٹال کو بول کے آیا مجھے میرے مصطفیٰ کی عزت سے اللہ نے عزت دی اور انہیں یہ سوچنا چاہیے تمہارے پاس رکھا کچھ ہے ہی نہیں جس کو بول کر تم دنیا میں پاپولر بن سکتے تمہیں پاپولر بننے کے لیے بھی میرے نبی کا واسطہ لینا پڑھ رہا ہے بدنامی سے بھی نام چاہتے ہو دنیا میں اگر کچھ نام کرنا ہے بدنامی کے ذریعے سے تب بھی میرے نبی کے نام پر بھوکتے ہو آج ایرا غیرا نتو خیرا جیسا بھی ہو اسلام کے بارے میں کچھ کہہ دے تو اس کو چند لوگ ہیرو بناتے ہیں اور اس پاگل کو یہ نہیں معلوم کہ یہ چاری دن کا ہیرو ہوتا ہے جو یہ خلاف بھوکتا ہے حضور کی عشان میں یا اسلام کے خلاف اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بیل گاڑی کے نیچے جو کتہ چل رہا ہوتا ہے اسے کتے کو ایسا لگتا ہے کہ پوری بیل گاڑی میں چلا رہا تھوڑی دیر کے بعد بیل گاڑی نکل جاتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ کوئی بیل چلا رہے تھے تو یہ ان لوگوں کی مثال ایسی کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب ساری دنیا میری ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ کو بھی میں بتاتا ہوں ہمارے اسی دیش میں ان کتوں کا حشر ابھی کیا چل رہا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے جنہوں نے اسلام قرآن اور میرے آقا کی ذات کو نشانہ بنایا خوب بھوکتے رہے آج وہ کسی پیپر کے کونے میں بھی نظر نہیں آتے دوسروں کی بات تو چھوڑو دور دراز تو چھوڑو اپنی قوم میں ہی نہیں پوچھے جاتے وہ رافضی کتہ جو اپنا دین بدل کر نکلا تھا اسلام بھی بدل لیا نام بھی بدل لیا دھوتی پہن کر کے نکل کر چند مہینے ان کا فضلہ کھاتا رہا اس کے بعد وہاں سے بھی کک مار کر کے نکال دیا گیا اور اس کے بعد آج حالت کیا ہے اسی لئے میرے عزیزو یاد رکھو دنیا کی چند چکا چونت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے میرے نبی کو نشانہ بنائے لیکن ایک بات میں بتاؤں آج سے چودہ سو سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حسان بن ثابت نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا آپ سے زیادہ خوبصورت کسی مانے جنہ نہیں انہوں نے حضور کی تعریف کی تھی اللہ تعالی نے ان کا نام آج تک زندہ رکھا حضور کی شان میں تعریف کرنے والے باقی جو بھوکنے والے تھے ان کے تو نام بھی یاد نہیں لوگوں جو اسلام کے خلاف دسیسہ کاریاں کرتے ہوئے اپنی زندگیاں تباہ کر گئے میں آپ سے پوچھتا ہوں جس نے بغداد میں مسلمانوں کی کوپڑی سے منار بنا دیا تھا وہ چنگیز اور حالہ کوئی ان کی قبریں کہا ہیں ذرا ڈھونڈ کے دکھاؤ ان کے نشانات کہا ہیں ان کی اولادیں کہا ہیں ان کے تاریخ میں وہ مقامات کیوں نہیں ہیں آج لیکن آج ہندوستان ہی نہیں دنیا اسلام کے جس خدے میں بھی جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں بولنے والا امام احمد رضا ہر جگہ بولا جاتا ہے امام احمد رضا کا چرچہ ہر جگہ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ اس آلہ حضرت نے اپنی زندگی حضور کے عشق میں بنا کر دیا تھا اس لیے انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ کہ جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی ایک کوئنٹ سمجھ کر کے چلو میرے عزیزوں میں آپ کو یہی دینا چاہتا ہوں آج کے حالات گھبرانے کی ضرورت نہیں بہت تیزی سے ابھی بدلیں گے امتحانات آئیں گے ابھی تمہارے آنڈیاں بہت تیز آنڈیاں آنے والی ہیں یہ اگلے چند سالوں میں آنڈھیوں سے مراد صرف یہی ہواوں کی آنڈیاں مت سمجھو کفر و شرق کی آنڈیاں ظلم و ستم کی آنڈیاں اور دن دہارے جو مسلمانوں کا قتل عام ہے یہ بڑھتا جائے گا میں حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں بڑھتا جائے گا تمہارا امتحان ہے ابھی تو اکالی چٹی دکھا کر کے لوگوں کو لبھانے والے بابا آئے ہوئے کہ تم نے کیا کھایا تم گھر میں کیا کر کے آئے چٹی دکھا دیں ابھی تو دجال کو آنا باقی ہے دجال آئے گا وہ تو تمہیں باریش برسا کر دکھائے گا مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر کے دکھائے گا اتنے بڑے امتحانات ہونا باقی ہے اس زمانے میں تمہارا کیا ہوگا تم کس طرح سے زندگی گزارو ایک علاج میں بتاؤں گا ہر زمانہ چاہے جیسی بھی سختیوں والا آئے کل کو اگر فسادات بھڑکا دیا جائیں تمہارے سامنے تمہارے بچے زبا کر دیا جائیں تمہارے سامنے تمہاری آورتوں کے دپٹے چھین لیا جائیں گے قرآن پاک کو جلانے کی کوششیں ہوں گے مسجدوں کے مینار و گمبت ختم کر دیا جائیں گے یہ سارے حالات پڑھتے جائیں گے تو کیا تم ان طوفانوں سے گھبرا کر یہ فیصلہ کر لوگے کہ جب تک میں اس دین میں رہوں گا روزانہ ایک مسئیبت کو جھیلنا پڑے گا اچھا ہے ان کی ہی جہ جہ کروں جیسے کچھ چلے گئے تو میرے عزیزو اگر تمہارا قدم ذرا برابر ڈکمکا گیا تو پھر آج ہی سے تیہ کر لو کہ تم ایمان میں آئے نہیں تھے منافقت میں تھے نفاق تھا جس کا ایمان ہے وہ ان آندھیوں میں ایک ہی سہارے کے ساتھ زندہ رہے گا ایک ہی سہارا چھوڑو کوئی قائد نہیں ملنے والا ہے مشکل ہے رہنما قائد جماعت پارٹی نگران سفہ سالار اس ساب ایک طرف رکھو ان حالات میں تم ہر طرف دیکھتے رہو گے جس کو عالی حضرت نے برمایا ہے ساتھی ساتھی کہہ کے بکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے پھر جھنجلا کر سر دے پٹھو چل رہے مولا والی ہے حالات ایسے آئیں گے کہ تم ساتھی ساتھی کہہ کر بکارتے رہو مدد کے لئے کوئی نہیں آنے والا ہے اس زمانے میں ایک ہی سہارا ہوگا فرمایا بزرگوں نے کہ جس کے سینے میں میرے مصطفیٰ کی محبت ہوگی ان آندھیوں سے وہ ٹکرا کر کے بھی ثابت قدم رہے گا وہ ثابت قدم رہے گا ہر آنے والی آندھی کا رخ مور دے گا قتل بہت سارے ہو جائیں گے امتحانات بہت سارے ہو جائیں گے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شہدائی اور سچا وفادار ان آندھیوں کو فیس کرے گا مقابلہ کرے گا اور اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی جو سب سے بڑی مدد آنی ہے انتظار ہے سب کو حالات بدلنے چاہیے سنو ایک بشارت میں دیتا ہوں یہ شیر یوں ہی میں نہیں سناتا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے یہ یوں ہی نہیں کہتا یوں ہی نہیں کہتا اللہ کی سب سے بڑی مدد جو آنے والی ہے وہ قریب ہے قریب ہے قریب ہے وہ کس طرح سے آئے گی ان قریب مدینہ تیبہ سے امام مہدی کا ظہور ہوگا اور امام مہدی آئیں گے خانہ کعبہ کے بعد اور اس وقت اکتاب اعتاد ابدال اولیاء ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے پھر وہ نکلیں گے اور پھر ملک شام آئیں گے تو امام مہدی کا زمانہ ان قریب ہے میرے مصطفیٰ کی حدیثوں کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب وہ تور آئے گا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا آپ نے ابھی شائر سے سنا اسلام تھا اسلام ہے اسلام ہاں صرف تمہارے گاؤں میں نہیں رہے گا انشاءاللہ امریکہ میں بھی رہے گا یورپ میں بھی رہے گا افریقہ میں بھی رہے گا اور جتنے چیختے چلاتے ان کی گردن پہ بھی رہے گا ہاں یاد رکھو اسلام تھا اسلام ہے اسلام ہے اسی لیے میں نے چند سالوں پہلے کہا تھا کچھ لوگوں کو تکھی لگتی ہے بات کڑوی لگتی ہے کہ مسجد توڑ کر اپنا معبد بنانا ہے مسجد کو ختم کر دیا شہید کر دیا بھئے حکومت تمہارے پاس طاقت تمہارے پاس کوٹ تمہارے پاس وکیل تمہارے پاس بنا لو بڑے زور شور سے سب بنا رہے ہیں ہم سے ایک انٹرویو والے نے پوچھا آپ اس پر کیا کہتے ہیں ہم نے صرف اتنا ہی کہا یہ بنانے کیلئے کہو لیکن تھوڑا قبلہ دیکھ کر بنا لینا اچھا ہے بھائے قبلہ دیکھ کر بنا لینا یہ کیوں کہا کیونکہ ہمیں پتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرما ایک دور آئے گا جب ہر دیوار سے آواز آئے گی اللہ اکبر ہر جگہ سے اللہ اکبر کی آواز گونجے گی میرے عزیزوں مایوز نہ ہو آج کے ان حالات سے جو نوجوان مایوز ہو کر سراسینگی کے شکار ہو جاتے ہیں مجھے ان سے شکایت ہے آج بھی تمہارے پاس وہی جذبہ ہے ہمیں پتا ہے اگرچہ بکری ہوئی یہ قوم ہے لیکن بڑی بڑی طاقتیں تو ان سے خوف زدہ ہیں ڈرتی کیوں ہیں غریب مسلمانیں دیہات میں رہتے ہیں کام کاج نہیں ہے ان کے پاس تو جائدادیں نہیں ان کے پاس نوکریوں نہیں ان کے پاس پوجھ نہیں لیکن میڈیا کی زینت تم ہی تو ہو کتنے چینل ایسے ہیں جن میں ہمارا نام لیے بغیر تو دکان نہیں چلتی حقیقت ہے یا نہیں کیوں ہم ہی ہم ہیں ساری جگہ ڈیبیٹ میں ہم ہی ہم ہیں کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری اقبال نے کہا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا لیکن میرے عزیزو وہ وقت آئے گا وہ وقت آئے گا جب تمہارا عشق مچھلے گا اور تم عملی میدان میں آوگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند ہوگا کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اپنا دین پوری دنیا میں غالب فرمائے دین پوری دنیا میں غالب آئے گا کسی کو برا لگتا ہے لگے قرآن نے خود کہا وَلَوْكَرِهَا الْكَافِرُونَ وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِقُونَ قرآن نے خود کہا ہے مشرکوں کو اگرچہ برا لگتا ہو لیکن دین غالب آئے گا اس کے غلبے کا وقت اللہ ہمیں دکھائے بس ہماری تمنہ یہ ہے کہ آج مغلوبیت کا زمانہ ہے ہم مارے جا رہے ہیں پیٹے جا رہے ہیں اے اللہ وہ دور بھی دکھا جب اسلام کا غلب آ جائے جب نظامِ مصطفیٰ ہو ہر جگہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعتِ طیبہ طاہرہ کا دور دور آئے گا عزیزانِ گرامِ وقار تو چند باتیں میں عرض کرتا ہوں جن کو ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں ہمارے ساتھ اگر کچھ ہوا تو کیا ہو کچھ نہیں کیا صحابہ کی جانے نہیں گئیں کیا حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اہلِ بیتِ اتھار ان کی جانے نہیں گئیں اس دور میں اگر ہم جیسوں کا کچھ ہوتا ہے تو وہ صحابہ کے پیر کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا سید شہدہ امیرِ حمزہ میدانِ اہد میں اس حالت میں شہید کیے گئے تھے کہ زینہ فار کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا آپ کے جسم کے ٹکڑے ہوئے تھے تو کیا یہ حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکست اور ان کی ہار پر کوئی لانت کرے گا آج نعوذ باللہ منذالی ہرگز نہیں بلکہ رہتی دنیا تک ان کی شہادت کو سلامی لی جائے کیوں اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ شہید مرتے نہیں ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی میں لکھا ہے ہم چھوٹی سے بھی مر جائیں گے اور اگر ابھی موت نہیں لکھی ہے چھوٹی سے بھی نہیں مروگے بلکہ موتی سے بھی نہیں مروگے اگر موت نہیں ہے کسی سے نہیں مرنا ہے اور اگر موت لکھی ہے تو مچھر سے بھی مر جاؤ یہ تقدیر ہے جس پر ایمان ضروری ہے اے مسلمانوں اپنے ایمان کو سنبھالو مضبوطی کے ساتھ اگر رہنا ہے تو اپنے تشخص کے ساتھ رہو اسلام کو چھپا چھپا کر کے تمہاری نمازیں کہاں ہیں تمہارے عمال کہاں ہیں تمہارے چہرے بھی آج بدل گئے تم خود چاہتے ہو کہ اسلام پردیس بن کر کے رہے اسلام کو ساہر کرو تمہارے چہروں سے بھی تو پتہ چلے کہ تم اسلام سے کتنی محبت کرتے ہیں تمہارے گھر کی بیٹیوں کی سروں پر اسلام تو نظر آنا چاہیے اسلام کا نعرہ تو بڑے بلند آواز سے لگا ہے اسلام تھا اسلام ہے اور اسلام رہے گا کہاں رہے گا تمہاری گھر میں کب رہے گا تمہاری زندگی میں کب رہے گا جب تم خود اسلام کو اپنے گھر میں پسند کرو اپنے بچوں پر پسند کرو اپنی عورتوں پر پسند کرو تو پھر دیکھو مجال ہے کوئی اسلام کی طرف انگلی بھی اٹھائے دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کو اسلام کی طرف سے کوئی رغبت باقی نہیں رہ گئی ہے اللہ کریم آپ سب کو اسلام کا سچا سپاہی بنا کر کے رکھیں عزیز آنگرام وقات میرا میسیج صرف اتنا ہے کہ جینا ہے تو عشق رسول میں جیو اور موت آئے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں موت آئے اس تمنا کے ساتھ جیو انشاءاللہ اللہ عزیز یہاں پر کوئی بال بے کا نہ ہوگا اور اگر ہوگا تو حضور کی محبت میں ہوگا مکہ مکرمہ میں جب بلال حبشی کو لوگ مارتے تھے ان کے سینے پر پتھر رکھتے ان کو انگاروں میں سلایا جاتا تھا تو کیا انہوں نے چھوڑ دیا تھا اسلام نہیں 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 اب اسلام نہیں کہوں گا تمہارے بھگوانوں کا نام لو نہیں ان مسئیبتوں میں بھی وہ ثابت قدم رہے اور چند دنوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بلال حبشی کو آزادی عطا کی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں کہے چھے سال کے بعد مکہ واپس آئے توجہ چھے سال کے بعد مکہ جب رسول اللہ کے ساتھ واپس آئے مکہ فتح ہو چکا تھا اور رسول اللہ نے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھایا دنیا دیکھ رہی تھی چند سالوں پہلے یہی وہ بلال ہے جن کو مکہ کی گلیوں میں رسی ڈال کر کے کھینچا جاتا تھا پیروں میں اور آج یہی بلال خانہ کعبہ کی چھت پر ہے آزان دینے کے لئے کتنی تبدیلی ہے یہ دنیا کو پتا ہونا چاہیے جو نبی کی محبت میں زخم کھاتا ہے اللہ اس کی عزت کو خانہ کعبہ سے بھی بلند کر دیتا حضور کی محبت میں زخم کھایا ہے حضور کی وفاداری میں ثابت قدم رہا ہے تو اللہ نے کعبہ کی چھت پر چڑھایا ہے عزیزہ نے گرامی وقار آج اگر مسئیبتیں آتی ہیں تو آلہ حضرت کا یہ شیر یاد رکھ لینا آلہ حضرت نے بہت پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لئے امان ہے تیرے لئے امان ہے ہمارے لئے مقصد آج کی میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اے مسلمانوں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا حق ادا کرو میرا کہنا صرف یہی ہے کہ جلسے بہت ہو چکے رات رات بہت چاکتے ہو اور لوگوں کے سامنے تمہارے نہرے تمہارے جلود سب بہت ہو گیا عشق رسول کا مظہر بن کر کہ کسی دن اگر تم کسی گلی سے بھی گزر جاؤ مولا تمہاری خوشبو سے لوگوں کو اسلام کی طرف پھیر دے اسلام کی طرف لوگ صرف تمہاری خوشبو سے آ جائیں گے تمہاری دبلی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی بس شرط یہ ہے کہ تم محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بن کر کے تو نکلو تمہارے اندر وہ تبدیلی آ جائے ابھی مولانا آپ سے پوچھ رہے تھے جلسے کا حصول یہی ہے کہ کاش اس جلسے میں کوئی بیٹھا ہوا غیرت مند جوان یہ اہد کرتا کہ میں میرے مصطفی سے جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں میں میرے نبی سے جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں میں یہ جو کہہ رہا ہوں حقیقت ہے یا نہیں آپ کے ساتھ آپ جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے سب نہیں کرتے یا پھر سو رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاتھ اٹھانے کے لئے نہیں کہہ رہا ارے میرے عزیزوں میں تو گردن کٹانے کی بات کرنا ہاتھ تو بہت چھوٹی چیز کیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اگر حضور سے جان سے زیادہ محبت ہے تو کوئی جوان یہ اہد کرتا میرے نبی کو نشہ پسند نہیں تھا میں کبھی نشے کے قریب نہیں جاؤں گا میرے رسول کو کبھی گانے پسند نہیں تھے میں گانے کبھی نہیں سنوں گا ترک کر دوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے لئے حرام فرمایا ہے شراب تو دور کی بات ہے کوئی چھوٹے سے ہلکے قطرے کو بھی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا اس لئے کہ میرے آقا نے فرمایا شراب پینے والوں کو کل قیامت کے دن جہنمیوں کا خون اور پیپ کھولا کر کے پلایا جائے ہم میں سے کوئی وہ عذاب سہنے کے قابل نہیں یہ اہد کر کے اٹھتا تو یہ حقیقت میں عشق رسول کا مظاہرہ ہوتا یہ حضور سے محبت کا حدیعہ ہوتا لیکن ہوتا یہی ہے کہ تمہارے اندر نعرے لگانے کی طاقت بہت زیادہ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مرمتنے کی بات کرنے کا جذبہ بھی ہے لیکن اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کا جذبہ کیوں حضور پاک کا واسطہ دیتا ہوں زندگیاں بدل ڈالو زندگیاں بدل ڈالو اور اگر تم نے اپنے محلے سے شروعات کی دیکھتے ہی دیکھتے یہ فضا پورے ملک میں قائم ہو جائے گی پورے ملک میں قائم ہو جائے گی تم اپنی مسجدوں کی پابندیاں شروع کر دیں تمہاری مسجدیں بھری ہوں تمہارے نمازوں سے تمہارے سجدوں سے ایک بات میں آپ کو بتاؤں ہمارے علاقے میں ایک محورہ کہا جاتا ہے ایک محورہ ہے کھلا میدان ہوتا ہے تو کتوں کا راج ہوتا ہے اگر میدان میں کوئی آتا جاتا نہیں ہے تو کتے راج کرنے لگ جاتے ہیں صاحب کچرا بھی وہیں پر کتے بھی وہیں ایک دوسرے کو بھونک رہے ہیں چڑھ رہے ہیں کود رہے ہیں یہی ہے یہ معاورہ ہی نے حقیقت بھی ہے جب تمہاری مسجدیں آباد ہوں گی کسی کتے کی مجال نہیں ہوگی کہ مسجد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیں تمہاری مسجدیں بیران ہو گئی مسجدیں خالی ہونے لگی جس کی وجہ سے آئے را خیرہ نتھو کھرا مسجدوں کی طرف آنے لگ گیا مینار پر کبھی حملے گمبتوں پر کبھی حملے اے نوجوانوں یہ مسجدیں آج تمہیں پکار رہی ہیں آجاؤ مجھے آباد کرو آجاؤ مجھے آباد کرو ایک نہیں کئی مسجدیں شہید ہونے کی کگار پر ہیں اسے لیے آج بدلو آج لے ان کی پناہ آج مدد ماغ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا میری تقریر کا خلاصہ میں لب لباب آخر ختم اس بات پر کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نقطے پر جمع ہو جاؤ اللہ کریم تمہیں کیا نہیں دے گا تم آج یہ سوچتے ہو ہماری سیاست کیسے ہماری حکومت کیسے ملے گی ہماری قیادت کیسے ملے گی ہماری کوئی دولت کیسے آئے گی سب آئے گا ارے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کے قرآن پاک کی آیت کی ترجمہ نہیں کرتے ہوئے عاشق رسول کہتا ہے کی محمد سے وفاتو نے کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں یہ سیاست چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں حکومت چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں اللہ کریم تجھے لاہو قلم اطا کر دے بس شرط یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ سے محبت کروں ہمیں کرنی ہے شہینشاہ بطحا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت ایک پروردگار اپنی مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اے رب کریم ہمیں اس وقت تک مات نہ دے جب تک تو اور تیرا رسول ہم سے رازی نہ ہو جائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام وآلہ